آجم بات کرنے والے ہیں کورونا وائرس اور پاکستان کے بارے میں آخر کورونا وائرس پاکستان میں کیسے آیا اور ابھی تک کتنے کیسز جو ہیں ریپورٹ کیے گئے ہیں کورونا وائرس کے پاکستان میں اور یہ کہاں کہاں پر ریپورٹ کیے گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں واشٹو لرن اور میں ہوں اصداللہ شیخ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا واشٹو لرن تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ میرے چینل کی اپڈیٹس آپ تک چل دی پہنچیں چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں پتایا تھا کورونا وائرس ہے کہ ایسا وائرس ہے جن کی فیملی ہے جن کے پہلے بھی چھے وائرس آ چکے ہیں جو کی بہت ہی جان لیوا تھے اور یہ جو ساتھوہ وائرس ہے ان فیملی کا وہ بھی ایک بہت ہی خطرناک وائرس ہے جن کا ایڈنٹی ٹوڈ ابھی تک بنا تو نہیں لیکن وہ پروسس میں ہے چائنہ میں یہ وائرس فیل چکا ہے یہ بہت زیادہ فیل چکا ہے یہاں تک کہ پوری دنیا میں فیل چکا ہے نہ صرف چائنہ میں چائنہ نے ابھی تک بہت زیادہ جو کیسز ہیں وہ سامنے آئے چائنہ کی طرف سے اور پاکستان ان دو ملکوں کے بیچ میں ہے جہاں پر بہت زیادہ لوگ مر چکے ہیں پاکستان آتا ہے ایک طرف تو ہے چائنہ اور دوسری طرف ہے ایران پہلی بات اگر میں کروں کہ چائنہ میں بہت زیادہ ڈیٹھ ڈول تھی اس کے بعد اگر دیکھا جہاں ایران جو ہمارا دوسرا پڑوسی ہے وہاں پر ابھی تک 30 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں اس کورونا وائرس کی وجہ سے تو بات آتی ہے پاکستان کی پاکستان آتا ہے ان دونوں ملکوں کے بیچ میں پاکستان کے جو دو پہلے کیسز تھے کورونا وائرس کے وہ نظر آئے جب کچھ لوگ ایران سے پاکستان آئے مطلب جب ایران سے وہ لوگ واپس آئے پاکستان میں تو ان میں کورونا وائرس پایا گیا ان میں سے دو لوگ تھے جن میں کورونا وائرس پایا گیا اور وہ دو لوگ کراچی سے تعلق رکھتے تھے دوسرے دو لوگ جو نظر آئے وہ آئے گلگت کی طرف سے گلگت کی طرف سے ہمیں نظر آئے دو کیسز کورونا وائرس کے اور یہ ٹویٹ کی تھی پاکستان کے ہیلتھ منسٹر زفر مرزا نے انہوں نے پہلے ٹویٹ کی کہ ہم نے دو کیسز جو ہیں کورونا وائرس کے حاصل کر لیے ہیں پاکستان میں جو کہ آئے ہیں ایران کی طرف سے اور دو کیسز ہم نے حاصل کیے ہیں گلگیت کی طرف سے اور جیسے کہ کل مطلب ٹیوزڈے ٹیوزڈے کے دن زفر مرزا ہیلتھ منسٹر آف پاکستان انہوں نے ٹویٹ کی کہ ہم نے ایک کیس پکڑا ہے مطلب ففت پانچوہ کیس پکڑا ہے کورونا وائرس کا گلگیت میں فورٹی فائیو ایرس اولڈ وومن ہے جن کو ہم نے آئیسولیشن میں ڈال دیا ہے مطلب ان کی جانکاری چل رہی ہے تاکہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ جلدی ریکوور کر سکے ہیں کورونا وائرس سے یہ کورونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جنہوں نے پوری دنیا کو تھل تھلا کر رکھ دیا ہے اس سے کیر کرنا بہت ضروری ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں ایسی بیماریاں ایسے وائرس پہلے بھی ہوا کرتے تھے جیسے اگر ہم دیکھیں کہ کینسر جن کا کوئی اعلاج نہیں تھا لیکن بعد میں اعلاج آ گیا اور لوگ تھنڈے ہو گئے پھر آئی ٹی بھی جس کا کوئی اعلاج پہلے نہیں تھا بہت زیادہ جانے گئیں پھر اب ان کا اعلاج مل گیا ان کا انٹیڈور مل گیا ان کی ویکسین مل گئی اور ابھی لوگ شانتی میں ہیں ویسا ہی اگر دیکھا جائے کورونا وائرس کا تو کورونا وائرس کا بھی انٹیڈور جو ہے وہ پروسس میں ہے ان کا انٹیڈور جب بن جائے گا تو یہ بھی ایک عام سا وائرس بن جائے گا لیکن ہمیں احتیاط برتنا چاہیے کیونکہ احتیاط سے ہی ہماری زندگی بہتر بن سکتی ہے اگر ہم دیکھیں کہ کورونا وائرس سے زیادہ سے زیادہ دو پرسنٹ ہی لوگ مرتے ہیں مطلب دیکھا جائے کہ اگر ایک سو لوگ اس سے افیکٹڈ ہیں تو ان سو میں سے صرف دو لوگوں کی ہی جان جاتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پینک ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے لوگ گبرا رہے ہیں کہ یہ وائرس بہت زیادہ خطرناک ہے مانا کہ یہ خطرناک ہے لیکن آپ کو تو حوصلہ دیں سب سے پہلی بات ہوتی ہے خود کو حوصلہ دینا کیونکہ جب تک ہم خود کو کھڑا نہیں کر سکتے تب تک ہم کسی بھی چیز سے مقابلہ نہیں کر سکتے اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو وائرس ہے جب پاکستان میں یہ وائرس آیا تو یہاں کے لوگ جیسے کہ ہر دفعہ ہوتا ہے لوگ مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس ملک پاکستان میں اسلامیک ریپیبلک آف پاکستان جس کا نام اسلامیک ریپیبلک آف پاکستان اس میں ایسے لوگوں ایسا اچھا نہیں لگتا اگر دیکھا جائے پاکستان میں جب یہ کرونا وائرس کے کیسے سامنے آئے پاکستان میں تو لوگوں نے جو ماسک ہیں جو ہم پہنتے ہیں اس وائرس کے پچنے کے لیے وہ ماسک لوگوں نے چھپا لیے کیوں کیونکہ ان کو یہ ماسک شارٹ کرنے تھے تاکہ اس کی ڈیمانڈ بڑھے اور ہم ان سے زیادہ پیسے کما سکیں دکانداروں کا کہنا ہے شاپ کیپرس کا کہنا ہے کہ یہ جو ماسک ہیں جو سپلائی کرتے ہیں یہ ماسک وہ زیادہ نہیں دے رہے مطلب کم دے رہے ہیں تاکہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور لوگ ہمیں زیادہ پیسے دیں پھر ہم ان کو ماسک دیں زیادہ پیسوں میں تو دیکھیں تو صحیح ہم اپنے ہی لوگوں کی جانے لے رہے ہیں پاکستان میں ہمارے لوگ جو ہم ایک ہی ملک میں رہ رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے بائی بنتے ہیں پھر بھی ہم ان سے ہی پیسے کما رہے ہیں اگر یہی پر دیکھا جائے چائنہ کے بارے میں چائنہ میں اس وقت ہزاروں میں کیسز آئے ہیں کرونا وائرسز کے لیکن ان کی گورنمنٹ نے کیا کیا فری میں ماسک دے دیئے یہاں تک کہ شورٹیجز ہوئی دوسرے ملکوں سے منگوائے لیکن اپنی عوام کو فری میں دیئے یہاں تک کہ انہوں نے ہر چیز مہیا کر دی چھے دنوں میں ہاسپیٹل بنا دی اس سے زیادہ کیا کرے گورنمنٹ اب یہ تو بتائیں لیکن پاکستان کی حکومت جیسے کہ سندھ کی حکومت کا اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے سارے سکولز بند کر دیئے ہیں جو کہ اچھی بات ہے کیونکہ وہاں پر کراؤٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر کسی ایک میں بھی کرونا وائرس ہو گیا مطلب دوسرے لوگوں میں بھی فیل سکتا ہے تو یہ اچھے بات ہے انہوں نے کچھ دنوں کے لیے سکولز بند کر دیئے ہیں لائبریریز بند کر دیئے ہیں جو پبلک لائبریریز ہیں انہوں نے لائبریریز بند کر دیئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو اویرنیس دی ہے کمپین چلائی ہے میڈیا پر تاکہ کیسے کورونا وائرس سے بچا جائے یہ ایک کسی چیزے اسی چیزے کورونا وائرس ان کو کیسے مطلب ڈیفنٹ کیا جا سکتے ہیں ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں اچھا کام کر رہی ہے گورنمنٹ ابھی پاکستان کی بہت زیادہ جلدی کر رہی ہے بہتر ہے کہ ہم اس وائرس سے جلدی لڑیں تاکہ بہت زیادہ دیر نہ ہو جائے اس وائرس نے چائنا کی جو ایکونمی ہے وہ بہت زیادہ برباد کر دی ہے ڈیزاسٹر سے چائنا گزر رہی ہے ہمارے جیسے شہر کراچی ہو گیا جیسے کہ بہت بڑا شہر ہے پاکستان کا the largest city of پاکستان کراچی جو ہے وہ بہت بڑا شہر ہے ایسا ہی شہر تین چار شہر ایسے ہی چائنا میں بہت بڑے شہر اس وقت لاک ڈاؤن ہے مطلب بند پڑے ہوئے ہیں اس سے کتنا ایکونمک میں ایسا خدا نہ خواستا خدا نہ خواستا اگر ایسا ہی وائرس پاکستان نہیں لگ جائے تو کیا ہو سکتا ہے آپ اندازہ تو لگائیں کیونکہ چائنا ایک بہت بڑا مطلب بہت اچھے مقام پر ہے بہت اچھی ایکانامی ہے ان کی اسی لئے وہ زیادہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اپنی دل لگا کر دل سے کام کر رہے ہیں دل لگا کر کام کر رہے ہیں تاکہ وہ اس وائرس کو ڈیفینڈ کر سکیں اور پھر سے اپنے کنٹری کو اس مقام پر لائیں جیسے وہ پیلے تھے ایکانامی کا لاز تو بہت زیادہ ہوا ہے چائنا کا لیکن اگر دیکھا جائے پوری دنیا کا لاز بہت زیادہ جا رہا ہے کیوں کیونکہ چائنا ایسا کنٹری ہے جو کہ ہر وہ چیز بناتا ہے وہ پوری دنیا میں بھکتی ہے اگر دیکھا جائے چائنا کی چیزیں اگر دوسرے ملکوں میں نہیں جائیں گی ان ملکوں میں شارٹیجز ہو جائیں گی اور وہ ملک بھی مطلب ایکانامی سے لیس ہوتے جائیں گے ان کے ایک جو ایمپورٹس ہیں وہ کم ہوں گے تب ہی ان میں مطلب وہ چیزیں کم بکے گی اور ان کی ڈیمانڈز بڑھ جائیں گی پھر مطلب ان کا جو ایکانامی لاز ہے وہ بڑھ جائے گا مطلب پوری دنیا کو یہ نقصان ہو جائے گا چائنہ کے اس وائرس کی وجہ سے یہ جو کورونا وائرس ہے یہ ایک بہت بڑا خطرناک وائرس ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس وائرس کی جو ڈیتھ ٹول ہے وہ صرف دو پرسند ہے مطلب سو لوگوں میں سے صرف دو لوگ ہی مر رہے ہیں جو سو لوگ ایفیکٹڈ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے وہ ابھی بھی کم لیول پر ہے اگر دیکھا جائے دوسری بیماریوں کی اندازن آج کے دور میں تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی بہت ہے ہم ان کے جو ہے پوری دنیا میں ویکسینز بھی بنا رہے ہیں پروسس میں ان کی جو انٹی ٹوڑ ہے وہ بھی پوری دنیا میں بن رہے ہیں تو یہ بہتر بات ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس وائرس کو نہ صرف چائنہ نہ صرف پاکستان نہ صرف انڈیا نہ صرف یو ایس بلکہ پوری دنیا اس وائرس سے لڑ رہی ہے یہ ایک ایسا وائرس ہے جس کے بارے میں پوری دنیا بات کر رہی ہے اگر بات کریں یو ایس اے کی امریکہ کی تو وہاں پر بھی چھ سے زیادہ لوگ موت کے گھاڑ اتر چکے ہیں اس کورونا وائرس کی وجہ سے یہ ایک ایسا وائرس ہے پوری دنیا میں فیل چکا ہے ایک بندے سے دوسرے بندے میں فیل رہا ہے اگر ہم بات کریں اس وائرس کی تو یہ وائرس 30 سے زیادہ اوپر نہیں جائے گا جیسے کہ اگر ہم بات کریں گرمی یہاں پاکستان میں 55 سے زیادہ ہوتی ہے گرمی یہاں کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ 55 سے زیادہ ہوتا ہے تو اگر دیکھا جائے یہ وائرس پاکستان میں اگر آ بھی جاتا ہے خدا نہ خاصتا اگر زیادہ تر آ بھی جاتا ہے اللہ معاف کریں تو یہ وائرس 30 سے اوپر نہیں رہ سکتا اور جیسے کہ پاکستان میں 55 سے زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے تو بہت ہی کم نہیں رہ سکتے مطلب اگر گرمی آ جاتی ہے سمر آ جاتا ہے پوری دنیا میں تو یہ وائرس ختم کے لیول پر ہو جائے گا مطلب لو لیول پر آ جائے گا تو کیسا لگا آج کا ہمارا ویڈیو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا اور آپ کو لگتا ہے کہ میرا ویڈیو آپ کے کسی دوست کے کام آ سکتا ہے تو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کیونکہ اس بیل آئیکن کی وجہ سے